باب المبادع اللتی نوحی آن البولی فیہا ان مقامات کا بیان کہ جس میں جس جگہ پیشاب وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر پیشاب نہ کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرمایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقل لائنین کہ دو لعنت کرنے والوں سے بچو اتقل لائنین ان کو لائنین کہا گیا اب اصل میں یہاں پر لائن سے مراد جو ہے اٹھانے والے بلانے والے مراد یہ ہے تو صحبہ اکرام نے عرض کیا وَمَلْ لَعِنَانْ يَا رَسُولَ اللَّهُ یَلْ لَعِنَانْ کا مطلب کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار نے فرمایا الَّذِي يَتَخَلَّ فِي تَرِيقِ النَّاسِ اَوْدِلْ لِهِمْ کہ وہ آدمی جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ ضرورت کرتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی ضرورت کرتا ہے جو راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ جیسے چھت کا سائہ ہے یا سائبان ہے یا پھر درخت کا سائہ ہے ایسی جگہ جو آدمی ضرورت کرتا ہے اس کو لائنان کہا گیا اس سے مراد جو برائی اٹھانے والا آدمی ہے اور اپنی نجاست لے جا کر ایسی جگہ ڈالنے والا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہ ہی کرام یہ فرماتے ہیں کہ راستے میں کسی سائہ دار جگہ اور کسی درخت کے سائے میں پانی بہنے کی جگہ میں جہاں پانی بہتا ہے ایسی جگہ پر پیشاب یا پھر کوئی بھی نجاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پانی آلودہ ہونے اور لوگ سائے کی جگہ بیٹھتے ہیں ان کو تکلیف پہنچنے راستے میں چلتے ہیں ان کے پاؤں کو آلودگی اور نجاست لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے ایسی جگہ نجاست نہ کی جائے یہ تعلیم آپ غور کیجئے کس مذہب میں ایسی تعلیم دی جائی دی جا رہی ہے کون سا مذہب ایسا ہے جو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیشاب ایسا کریں یہاں کریں وہاں کریں اس طریقے سے کریں ایسا بیٹھیں وہ بیٹھیں اتنی ساری وضاحت ایسی باری کیا صدیان گزر گئی پوری ترقی کر لینے کے بعد بھی آج مسلمان کے علاوہ کوئی آدمی زندگی کیسے گزار نہیں ہے یہ خود نہیں جانتا عمل کرنا تو دور کی بات ہے اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف تیئیس سال کی مبارک زندگی میں دنیا آخرت کی ہر شہ بیان کر دی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز حضور نے نہیں چھپائی سب بیان کر دی دنیا آخرت کی ہر چیز ہم بڑے بڑے دانشور مل کر بھی کچھ دیر کے لیے ایسا کر لیجئے حدیث پاک میں ضرورت کرنے کے طریقے وغیرہ کا بیان پاکی کا بیان جتنا ہے سب چھپا لیں اور ایک چالیس پچاس بڑے بڑے دانشوروں کو خلم اور کاغذ دے دیجئے اور لکھئے کہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے ضرورت کرنے کا طریقہ پیشاب اور بڑی ضرورت کرنے کا طریقہ کیسا ہو یہ کہنے کے لیے لکھ دے جائے کتنا وقت دیتے ہیں دے دیجئے لیکن حدیث پاک میں جو ملتا ہے وہ ایسا نہیں لکھ سکیں گے ناممکن ہے کیونکہ سرگار اللہ کے حبیر قیامت تک ہونے والے سارے حالات کو جانتے ہیں زندگی کے ہر ہر گوشے سے واقف ہیں تو یہ طریقہ حضر پاک بیان فرما رہا ہے کہ راستے میں ایسا نہ کیا جائے اس میں لوگوں کو عذیت دینے سے منع کیا گیا ہے اور ایک حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقو الملائن ثلاثہ کہ تین لانت کی جگہ پر لانت کی جگہ سے بچو ملائن یا تکلیف دینے والی اور تکلیف اٹھانے والی جگہ تین تکلیف اٹھانے والی لانت کی جگہ سے بچو البرازہ فی الموارد بہت پانی میں ضرورت کرنا وقارعات الطریق یا وقارعات الطریق فی الموارد وقارعات الطریق اور راستہ چلنے کی جگہ پر ودل اور سائے میں یہ تین مقامات پر ضرورت کرنے سے پرہز کرو کیونکہ اس سے لوگوں کو عذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے انتظرینت انتظرینت اور موسیقی ہے موسیقی четرک شنگ ہیں موسیقی